ڈلی کی جبنی آٹو کا ان کا ڈیوٹیز بڑھتا سارا میں کام کرتا تھا بلکہ ان کے جنتہ دربار میں بیٹھ کے بھی سمجھ سیاں حل کرتا تھا کہ ایجری واجی صاحب کے بعد مہینے میں ہفتے میں دو چار بات ملاقات بھی ہوتی تھی ہماری پرانسپورٹ آتھورٹی میں جاتے ہیں بینہ دلال کے آپ کا کام کرتا تھا اسی صاحب سے ڈلی میں سرعام دلالی بڑھا دی گئی انہوں نے دلالی کی جنتہ کو دھوکہ دے سرکے یہاں پہ شرابی بنایا سبکو اور وہاں سے پیسہ کم آگر گے سننے ہیں کہ انہوں نے گوہ میں پیسہ لگایا میں اندر جی سچ دیوہ یہ کھل کے کہہ رہا ہوں کہ ایجری واجی آپ کٹر بے ایمان ہو آپ ایماندار نہیں ہو ایمانداری کا ڈھوٹی تھی ہے آپ کا جو چہرہ تھا سامنے آ چکا ہے سبکے آپ کٹر بے ایمان کیونکہ میں آٹو ڈرائیور ہوں آپ ہم نے ووٹ اس لیے دیا تھا کہ دلالی ختم ہو مہم کیجریوال صاحب نے ہمارا بھروسہ توڑ دیا کیسے بھروسہ توڑ دیا انہوں نے کہا تھا کہ برسٹا چار کے نکلو باہر مکانوں سے جنگ لڑو بہیمانوں سے یہ ان کا نارا تھا سلوگن تھا جس کو ہم آٹو کے بیچے لگاتے تھے ہم نے یہ سوچ کے نکلے تھے کہ شاید اب دیش کا کچھ اچھا ہوگا اچھی راجنیتی ہوگی صاحب ستری راجنیتی ہوگی ہم لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور میں نے ہی نہیں ہزاروں ڈرائیوروں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا اپنے آٹو چلانے چھوڑ دیا اور وہ پارٹی کا پرچاری کرتے تھے تاکہ یہ آنے والا صبح اچھی آئی گی مگر آپ نے ابھی دیکھا حال میں جس حزاب سے ڈلی والوں کو شرابی بنانے کے پریاس کیا گیا جس حزاب سے ڈلی میں سرے عام دلالی بڑھا دی گئی دلالی کس طریقے کی دلالی کی بات آپ کسی کسی ڈپارٹمنٹ سرکاری ڈپارٹمنٹ میں جائیے کوئی کام کروا کے دکھا دیجئے آپ بینا دلالی کے ایک کام کروا کے دکھا دیجئے انہوں نے ایک نمبر بھی کیا تھا پندرہ کچھ نمبر تھا کہ اس پر ڈائل کرو آپ کے گھر پہ آئیں گے ایک کام کروا کے دکھا دیجئے یہ سب دکھاوٹی باتیں انہوں نے کری انہوں نے پیسہ کمایا انہوں نے ڈلی کی جنتا کو دھوکہ دے کر گئے یہاں پہ شرابی بنایا سب کو اور وہاں سے پیسہ کما کر گئے سننے ہے کہ انہوں نے گھوہ میں پیسہ لگایا جھوٹ پڑے سے بھرے پڑے ہم نے چہرہ دیکھا میں تو ان کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں دلی کے جتنی آٹو کا ان کا ایٹیوٹیز بینٹ سا سارا میں کام کرتا تھا بلکہ ان کے جنتا دربار میں بیٹھ کے بھی سمجھ ساہل کرتا تھا کیجری والد صاحب کے ساتھ مہینے میں ہفتے میں دو چار بات ملاقات بھی ہوتی تھی ہماری اصل میں کیا ہوا کہ ہم لوگوں کو گئے تھے ایمانداری کے نام پر ہم نے کچھ گھوٹالے پکڑے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں دس ہزار آٹو آنے تھے اس کا گھوٹالا پکڑا اس کے بیچ میں میں ان کے منطری کی سنلکتا تھا تھی گھوٹال رہے تھا ان کو انہیں ہٹانا پڑا تو دیرے دیرے ان کو لگا کہ یہ آٹو والے اب ان کے جو کمائی کے سوراکھ ہیں ان کو بند کر رہے ہیں انہوں نے میرے ساتھ بتتمیزی کری اپنے دفتر میں کہ میں آج کے بعد آٹو والوں کے کام نہیں کروں گا کہ جریبال صاحب نے دیریکٹ بولت دفتر کے بیچ میں بولا تھا کہ میں آپ آٹو والوں کام نہیں کروں گا اور آپ کو اب پرچار کیجئے باپ میں نے وہی منا کیا کہ ہم نے آپ کو جتا کر کے اپنی محنت اس لیے کی تھی کہ آپ آٹو والوں کی سمسیاں کو دور کریں گے اب آپ نہیں کریں گے تو میں بھی آپ کے لیے کام نہیں کروں گا پرچار تو کتائی نہیں کروں گا ہم آئے اس کے بعد ہم نے اسطیفہ دیا اپنا انجیو بنایا اور آج اپنی ڈرائیوروں کی سمسیاں کو حل کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں پوری پوری لڑ رہے ہیں آٹو بھی چلا رہے ہیں تو ابھی جو آٹو ڈرائیور ہے کس طریقے کی سمسیاں اسے جوجہ رہے ہیں میں سب سے بڑی سمسیاں سرکار خود ہے سرکار کا پریون بھاگ میں برشتہ چار اسو برشتہ چار کے کارن ہے فائننسر مافیا کو بل ملتا ہے اور وہ پھر ہم لوگوں سے برشتہ چار کرتا ہے جیسے ڈلی میں اوید فائننس کی دکانے سے کھلی ہوئی ہیں یہ فائننسر سامنے نہیں آتا آپ اپنے ایجنٹ ڈرکھے ہوئے ہیں ایجنٹ کے معرفت مگوا فائننس ہوتا ہے اور وہ جیو فائننسر ہے ایجنٹ چونسا ہے وہ کبھی بھی دکان کو تلہ залز گا کے بھاگ جاتا ہے وہ رسیدے اپنی دیتا ہے یہ میگے ایمائی کی رسید کمپنی ہے تک فائننس کمپنی کی رسید مدیتا ہے اور وہ جالی رسیدے ہوتی ہیں وہ بھاگ جاتا ہے City فائننسر دوبارہ سے پھر اس سے کسٹے وصول کرتا ہے تو ہم تو دو دو بار تین تین بار اگر کسٹے دینے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں اپنی سرکار کے اندر ہی آپ جسے فائننسر جو ہے آٹو فائننس کراتا ہے جو جو بچولیا کہہ سکتے ہیں دلال کہہ سکتے ہیں تو کیا آپ ڈائریکٹ کمپنی سے آٹو نہیں پرچیز کر سکتے ہیں میں کمپنی سے کر سکتے ہیں لیکن کمپنیاں ہیں کہاں وہ تو ایک بلکل گفہ کے بیچ میں اپنا دلسل کھول کے بیٹھیں ان کے ساتھ ڈائریکٹ ڈیل ہوتی نہیں ہے نمبر دو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں اتنا برستہ چاہ رہا ہے کہ آج شرطیں یہ کہتی ہیں کہ کسی بھی ڈرائیور کے پاس لائسنس بیج ہونا آنیوارے ہیں ڈیلر مافیا بینہ لائسنس بیج والے کو ہی گاڑی بیج دیتے ہیں یہاں پر اتنا برستہ چار چل رہا ہے کہ میں بتاؤں تو میرے آٹو والے بھی میرے خلاب کچھ ہو جائیں گے اتنا برستہ چار چل رہا ہے یوپی کی گاڑی ابھی میرا فون بند ہے میں نے ڈپارٹمنٹ کو بتایا ایک ہی نمبر پلیٹ کی دو دو گاڑیاں جس کی شکایت ہم نے کری ہے ایسی گاڑیاں ڈلی میں ہزاروں گاڑیاں چل رہی ہیں ہزاروں گاڑیاں یوپی سے بیس تیس دار کی کوئی پرانی گاڑی لائے اس کو پر ڈلی کی گاڑی کے نمبر پلیٹ لگا دی اور چلا دیا ہے پولیس کو بھی معلوم ہے ڈپارٹمنٹ کو بھی معلوم ہے مگر یہ اس پر کاروائی نہیں کر کے راجی کیوں کی وہاں سے ان کی ارلنگ ہوتی ہے شاہر اگر میں یہی کہہ سکتا ہوں میں کیا کہوں جب کاروائی نہیں کریں گے تو کیا کہیں گے اویر بیٹری رکشاہ اویر بائک چل رہی ہے سپریم کورٹ کے باوجود دلی میں بائک چل رہی ہے ٹیکسی کے طور پہ 50 لاکھ سے زیادہ بائی کے دلی میں ریجسٹرڈ ہے وہ ساری کی ساری بائک اگر سڑک پہ آ جائیں سوالی اٹھانے لگے تو ہم کہاں جائیں گے ہمارا کیا ہوگا ہم پنجی گریز ڈرائیور کا کیا ہوگا اگر اناثرائز لوگ کام کریں گے تو اپسرائز کام کرنے والے وینڈرز کا کیا ہوگا یہ پرشتہ چائر کی ماری سرکار ہے اور ابھی ایسی بار جی تو ہر بار دھم بڑھتے ہیں کی ایماندار ویکتی ہے ایماندار وہ دیس کا بیٹا ہے ایماندار جو ہے ان کی سرکار ہے کٹر ایماندار ہونے کی بات کرتے ہیں اس بارے میں کیا بیچار ہے وہ ہے کٹر ایماندار میں بھگوان ہوں میں نے کہہ دیا مان لوگ میں ہی بھگوان ہوں آپ نے آپ کو کہہ رہا ہوں میں کسی نے مانا جب آپ نے نہیں مانا تو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کو دنیا کا ایماندار کہے گی تو میں مانوں گا نا کٹر بے ایمان میں اندر جی سجدیوہ یہ کھل کے کہہ رہا ہوں کہ کیجریوال جی آپ کٹر بے ایمان ہو آپ ایماندار نہیں ہو ایمانداری کا ڈھونگ چھوڑ دیجئے آپ کا جو چہرہ تھا سامنے آ چکا ہے سب کے آپ کٹر بے ایمان ایسی بات ہے آپ کیجریوال سرکار کے بارے ملک کیجریوال ڈر نہیں لگتا ڈر کس بات کا ڈر تو مارا ختم ہو چکا ہے انہوں نے ہمارے بھوکے تو مار دی ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں اور کتنا ماریں گے ہمیں جیدہ جیدہ مروا دیں گے میرے کو پریوار بھوکے مر رہے ہیں ہمارے ایک آدم بھی جائے گا تو کون سا فرق پڑھ رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑھتا جی کوئی بھی ہو مرنا ایک دن نشچت ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور ہمیں مرنے کا کوئی ڈر نہیں یہ بھی ایک بات سوچنے والی ہے جہاں لوگ سوا کے چناؤں کا ماحول ہے ڈلی کے اندر یا کہیں دیس کے اندر تو کہیں ایسا نہیں لگتا ہے بپک شک چال چل رہی ہے کہ سارے عام آدمی پارٹی کی نیتہ ہی جیل میں کیوں جا رہے ہیں میں ابھی ایک چیز بتاؤں بڑا بے تو کسا لگتا ہے کہ چناو کے ٹائم میں یہ عام آدمی پارٹی کے کیوں جا رہے ہیں ارے بھائی چوری کرو گا تو جیل جاؤ گا جیل ہمیانداروں کے لیے بنیے چوروں کے لیے بنیے یہی کہتے تھے نا کہ اگر میں غلط کروں تو میرے کو ڈبل سجا دینا اب کیوں بل بلا رہے ہیں یہ موسیقی